بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیلی ایسے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں پر پورتری کسی انجائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکس ٹیڈی کے لیے لائے ہیں وہ کوٹ فی سیک اٹھارہ سو ستر ہے اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے پاور اینڈ پروسیجر ٹو اگزرین دی مرکیٹ پہلے ہو تو اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہیں وہ آٹھ سے لکر بارہ تک ہے کرتا چلوں یہ میرا جو چینل لیپ ٹیڈ پور جیسٹس کا اینڈی آپ اس کو سسکرائب کرنے اس سے ملی حسنہ افضائی ہوتی ہے تو آتی ہے آپ ٹاپک کے اوپر تو یہ جو سیکشن ڈیل کرتی ہے فیس آن مورینم اپیل اگز آرڈر ٹو کمپنسیشن تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی ریاست کوئی ملک یا کوئی کامپنی حکومت کے بیعاف پہ کوئی پراپرٹی ایموول پراپرٹی خریدنا چاہتی ہے کسی پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی پبلک مفات کے لیے اور کولیکٹر جو آپ کو ایوارڈ جاری کرتا ہے اس کی اوپر جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے جو کمپنسیشن آپ کو دی گئی ہوتی ہے جو ایوارڈ کے اندر سادر کی گئی ہوتی ہے وہ آپ کو پسند نہیں آتی اور آپ یہ چاہتے ہو کہ یار یہ رقم کم ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے آپ کولیکٹر کو کہتے ہو کہ اس کا ریفرنس بنا کر سیول کورٹ بھی دو یا اگر آپ کو اپیل کے اندر جانا پڑ جاتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو فیس ہے کورٹ فیس وہ اس اماؤنٹ کے اوپر لے گئی جو ڈیفرنس ہے جو فرق کی رقم ہے جو ڈیفریشنسل اماؤنٹ ہے اس کی اوپر آپ کی کورٹ فیس لے گئی پہلے میں آپ کو مثال دوں گا تب آپ کو بات سمجھا جائیں گی مثال اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک پروپرٹی ہے زہری زمین ہے یا آپ کی کلسٹرکٹیو پروپرٹی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے سیکشن فور لگا کر اس کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے تاکہ کسی پبلک انٹرسٹ کا کمپلیٹ کیا جا سکے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی پروپرٹی ایکوائر کرنے کے بعد آپ کی پروپرٹی کا جو ریلیو لگاتی ہے جو ریٹ لگاتی ہے اور جو آپ کو کلیکٹر جو ہے وہ ایوارڈز حضر کرتا ہے وہ تیس لاکھ کا ہے آپ کہتے ہو یار کہ یہ میری پروپرٹی جو ہے یہ تیس لاکھ کی نہیں ہے بلکہ یہ تیس سے زیادہ ہے اس کے اندر جو ٹریز ہیں اس کے اندر جو دراخت ہیں باغات ہیں اس کے اندر جو ٹیو ویل ہیں یا باقی جو میری امارتی ہیں ان کی ان ریل سینس وہ جو ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل کرتے ہو اپنا ریفرنس کے اندر جاتے ہو یا پھر اپیل کرتے ہو تو آپ کا کہتے ہو جی کہ میرے چالیس لاکھ بنتے ہیں گورنمنٹ نے آپ کے لئے تیس لاکھ دیئے تو وہ جو اوپر کے دس لاکھ ہیں اس دس لاکھ کے اوپر آپ کی کیونکہ ڈیفرنس تو دس لاکھ ہے تو دس لاکھ کے اوپر آپ کی کورٹ فیس آئے ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائن تو دوستو اس کے اندر انہیں کہا ہے کہ پاور ٹو ایڈز اٹین نیٹ پروفٹ اور مارکٹ ویلیو تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آہ عدالت کے نوٹس میں از خود یا کسی دیگر ذرائع سے یا کسی پارٹی کے ذریعے یا اس کے نوٹس کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے کہ کسی جائداد غیر منقولہ آہ جس کو عدالت کے اندر سبجیک میٹر بنایا گیا ہے جس کے اوپر وہ مقدمہ ہے اس کی اس سے حاصل ہونے والی جو نیٹ پروفٹ ہے اس کا غلط تائین کیا گیا ہے یا اس کی جو پروپرٹی کے جو ویلیو ہے اس کا تائین غلط کیا گیا ہے اور جب عدالت اس کے اوپر اتمنان حاصل کر لیتی ہے کہ جو پلنٹیپ نے اپنے پلنٹ کے اندر جو مارکٹ ویلیو یا نیٹ پروفٹ کی امونگ جو منشن کی ہے اس کا تائین غلط کیا گیا ہے تو عدالت کسی اپروپریئٹ پرسن کو کسی ایسے بندے کو جو اس کام کو سمجھتا ہو جو پروپرٹی کے کام کو سمجھتا ہو یا نیٹ پروفٹ کو نکالنے کا کام سمجھتا ہو یا کوئی اکاؤنٹنگ اس طرح کا بندہ جو جس کی پرسنل کوالٹیز اس طرح کے ہوں جو بندہ فائنانس کے کام سے ریلیٹیڈ ہو تو عدالت اس کو بطور لوکل کمیشن مقرر کر کے اس بات کی حدایت دے سکتی ہے کہ بھئی آپ موقع پر جاؤ اور اس جو سبجیکٹ میٹر ہے اگر وہ کسی ایمول پروپرٹیزی حاصل ہونے والی وہ نیٹ انکم ہے اس کا درست طور پر تائین کرے اگر وہ نیٹ انکم نہیں ہے تو پھر اس پروپرٹی کی جو ایمول پروپرٹی ہے اس کا وہ تائین کرے اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر داخل کرے تو پھر جب وہ اس کے مطابق اور فیس آئیت کی جا آئیت کی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ٹین سیکشن ٹین میں انہوں نے بتایا ہے پروسیجر ویئر نیٹ پروفیٹ اور مارکٹ ویلیو رانگلی اسٹیمیٹڈ تو اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب لوکل کمیشن آن دی ڈیریکشن آف کوڈ وزیٹ دی سپار اینڈ آفٹر کنڈکٹنگ انکوائری تو اپنی جب وہ ریپورٹ مطلب کہ جو نیٹ پروفیٹ کی یا مارکٹ ویلیو کی ایمول پروپرٹی سے حاصل ہونے والا نیٹ پروفیٹ کی یا اس کی مارکٹ ویلیو کا درست تیین کر کے اپنی وہ جو ہے ریپورٹ عدالت کے اندر سامٹ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر عدالت دو چیزیں دیکھتی ہے کہ اگر وہ جو پلینٹیف ہے یا اپی لانٹ ہے یا جو اس مقدمے کا مدہی ہے اس نے اگر وہ اس نے غلط تیین کیا ہے نیٹ پروفیٹ کا یا پھر مارکٹ ویلیو کا اور جو ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر زیادہ مقدار کے اندر زیادہ ایمونٹ جو ہے وہ ٹیٹرمن کی گئی ہے جو لوکل کمیشنر نے عدالت کے اندر اپنی ریپورٹ سامٹ کروائی ہے تو جو اس کے اوپر جو ڈیفرنس آئے گا اگر مثال کے طور پر پلنٹیف نے کلیم کیا ساتھ ہاتھ اور اس کی جو ایلی کمیشن نے ریپورٹ داخل کی وہ دس لاکھ کی گئی تو پھر عدالت اس پلنٹیف کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ تین لاکھ کی اوپر جو کوٹ فیس بنتی ہے وہ عدالت کے اندر داخل کرو دوسری بات اگر کسی پلنٹیف نے اپنے دعوے کے اندر یا اپنے اپیل کے اندر اس نے جو وہ جو ہے مارکٹ بیلیو ہے کسی ایمولو پروپرٹی کا یا اس سے حاصل آنے والی انکم کا نیٹ پروپیٹ جو ہے اس کا غلط تائین کیا گیا ہے اور عدالت نے اس کے اوپر کمیشن بقرر کیا اور وہ موقع پہ گیا اور جا کے اس نے وہ درست تائین کیا وہ اس کا مارکٹ بیلیو کا اور جو اس سے حاصل ہونے والی نیٹ پروپیٹ ہے تو پھر وہ جب اس کی رپورٹ عدالت کے اندر آئی تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر پلنٹیف نے وہ جو وہ تائین کیا ہے وہ دس لاکھ ہے اور جب وہ رپورٹ آئی تو اس کی وہ جو رپورٹ کے اندر وہ سات لاکھ وہ پروپرٹی کے مالیت تیہ کی گئی ہے یا نیٹ پروپیٹ کی وہ جو مالیت ہے وہ سات لاکھ رپے ہے اور مدعی نے اپنے دعوے کے اندر دس لاکھ منشن کی ہے حالیڈی تو عدالت جو ہے وہ مدعی کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ اڈیشنل تیز جو اس نے جمع کروائی ہے دس لاکھ کے اوپر وہ تین لاکھ کے اوپر جو وہ جو تین لاکھ کے برابر جو کوٹ فیس بنتی ہے اس کو پھر وہ ریفانڈ کر لے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک تھوڑا سا وہ وہ کیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا پنلٹی بھی لگائی ہے اس میں انہوں عدالت نے لامے کر نے یہ بات اہیڈ کی ہے اس کوٹ فیس ایکٹ اٹھانہ ستر میں اگر مدعی یا پلینٹیب اضافی رقم جب تک داخل عدالت نہیں کرتا اضافی کوٹ فیس داخل اڈیشنل کوٹ فیس ایف ڈاز ناڈ سمیٹ ان دی کوٹ تو عدالت جو ہے اس کا مقدمہ التوا میں رکھتے گی ایڈجھن کر دی گی جب تک کہ وہ داخل نہیں کرتا اگر مدعی وہ اڈیشنل کوٹ فیس داخل عدالت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور جو مقررہ یا سپیسیٹک پیریٹ یا ٹائم جو اس کو دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کوٹ فیس سابیٹ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کا مقدمہ ڈیسمس بھی کر سکتی ہے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن سیکشن گیارہ اس میں کہا ہے کہ اس میں میں تقریباً سیمیلر اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی پرسن کوئی پلینٹیو مینز پرافیٹ کا یا غیر منکولہ جائدات سے حاصل ہونے والی جو نیٹ انکم ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے یا پھر کسی ایکاؤنٹ کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت کے اندر لے کر آتا ہے تو جو اماؤنٹ وہ اپنے دعویٰ کے اندر کلیب کرتا ہے اور عدالت بعد اس کلکلیشن اس سے زیادہ اماؤنٹ کی ڈگری اس کے حق میں ایشو کر دیتی ہے تو اس پلینٹر یا ڈگری اولڈر کے لیے ضروری ہے کہ جو عدالت نے ایڈیشنل ڈگریٹل اماؤنٹ اگر دین دی اماؤنٹ کلیب بائی سچ پلینٹر ایس پلینٹر ارسو تو جو ایڈیشنل ڈگریٹل اماؤنٹ مطلب کہ اس نے سات لاکھ کا دعویٰ کیا مینز پرافیٹ کا اور جب وہ عدالت نے کلکلیشن کی اور اس کے بعد وہ دس لاکھ بن گیا تو پھر وہ اس نے تو سات لاکھ کے اوپر جمع کروائی تھی دس لاکھ کے اوپر نہیں کروائی تھی تو جو تین لاکھ رہتی ہے تو عدالت اس پہ وہ آپ اس کو عدالت کے اندر سمیٹ کروا دیں اگر وہ جوانی کرواتا تو پھر عدالت اس کی ڈگری کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتی مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی پلینٹر پہ اس نے دس لاکھ رفیہ کا دعویٰ کیا مینز پرافیٹ کا اور عدالت نے اس کے حق میں بارہ لاکھ کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا تو اس کے لیے پلینٹر کے لیے یا ڈگری اولڈر کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ جو دو لاکھ رفیہ ایڈیشنل جو کوئٹ نے ڈگری کی ہیں اس کے اوپر جو کوئٹ فیس آئل ہوتی ہے یا ایمپوز ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر سمیٹ کریں اس کے بعد اسی کی زمن میں ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ اگر عدالت جو ڈگری جاری کرتی ہے اور وہ مینز پرافیٹ کا تحیین اپنی اوریجنل ڈگری کے اندر نہیں کرتی اور وہ یہ مینز پرافیٹ کی ڈیٹرمنیشن کا جو معاملہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے ایڈیشنل کوئٹ کے اوپر اور تحیین شدہ رقم ایمام سے اگر وہ زیادہ ہے مطلب کہ جو پلنٹیف نے اپنے دعوے کے اندر کلیم کی اس سے زیادہ اگر جو ہے وہ عدالت نے ڈگری سادر کر دی اور وہ عدالت نے ایڈیشنل کوئٹ کے اوپر یہ اگر یہ معاملہ ڈال دیا کہ آپ نے یہ پیسے اس سے کورٹ فیس کے لینے ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ اس وقت تک اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی جب تک کہ وہ ڈگری ارڈر جو ہے اس کی اوپر وہ کورٹ فیس ادا نہیں کرتے تھا اور اس کے علاوہ سوری اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر جو ایمامٹ ہے وہ زیادہ ہے عدالت نے ڈگری کر دی ہے اور ڈگری شودہ ایمامٹ جو ہے اس پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جو ایمامٹ عدالت نے ڈگری کی ہے وہ کلین کی ایمامٹ سے کم ہے مطلب کہ اگر وہ پلینٹیف جو ہے وہ اپنے دعوے کے اندر پندر لاکھ ربے کلین کرتا ہے مینز پروفیٹ کا اور عدالت جو ہے اس کو دس لاکھ ربے ڈگری کرتی ہے تو پھر وہ جو جو اڈیشنل اس نے فیس اپنے دعوے کے ساتھ کی ہوگی تو عدالت جو ہے وہ اڈیشنل جو فیس اس نے جمع کروائی ہے اس کو ریفانڈ کرنے کا سیٹفیکیڈ جاری کر سکتی ہے ریفانڈ کرنے کا حکم سادر کر سکتی ہے کہ جو وہ کلیکٹر کے نام پر سادر کرے گی اور کلیکٹر جو ہے اس کے اوپر پراسس چلا کر اس بندے کو فیس جو ہے وہ ریفانڈ کر دے گا تو دوستو اسی طرح یہ جو سیکشن ٹویلو ہے اسی جو زمن میں اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے سوری کہ ڈیسیئن ایس ڈیسیئن ایس ڈیسیئن ایس ڈیسیئن ایس مطلب کہ جب مارکٹ ویلیو کے اوپر اس طرح کوئی کوئی ریز ہوتا ہے یعنی سبجیک میٹر ایک فری کہتا ہے کچھ ہے دوسرا فری کہتا ہے کچھ ہے سوری تو وہ کوئیسن جب عدالت کے اندر جاتا ہے تو عدالت چاہے وہ سیول کوٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی کوٹ ہے چاہے وہ اپلیٹ کوٹ ہے کسی بھی عدالت کے آگے جاتا ہے تو اس کوئیسن کو سبجیک میٹر کی ویلیویشن کی ڈیٹرمنیشن کا جو کوئیسن ہے یہ جو ہے وہی عدالت وہ کرے گی جس کے اندر یہ مقدمہ آپ نے دائر کیا یا سوٹ فائل کیا یا اپیل آپ نے ادھر فائل کی جت یعنی اگر ممورانڈم آف اپیل کے ساتھ انہوں نے وہ فیس کے اسٹام کام لگائے ہیں یا کام مالیت کے لیے لگائے ہیں یا اپنے پلینٹ کے اندر انہوں نے کام مالیت کے لگائے ہیں تو یہ پیسچر ریز ہو گیا اور یہ دونوں پارٹیز کی درمیان جھگڑا ہو گیا کہ یہ سبجیک بیٹر کی جو ویلیو ہے وہ کام ڈیٹرمن کی گئے تو یہ عدالت کا کام ہے اور اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر پھر وہ حتمی ہوتا ہے اور جب اسی طرح کا سوال کسی کوٹ آپ اپیل کے اندر آتا ہے یا کوٹ آپ ریفرنس کے اندر آتا ہے اور یہ عدالت جب یہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کوٹ فیس کا تائین جو ہے وہ غلط طور پر کیا گیا ہے تو اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا کسی عدالت نے تو پھر عدالت اس پلینٹیپ کو پٹیشنر کو حکم سادر کر سکتی ہے کہ ماتیات عدالت نے غلط فیصلہ کیا تھا آپ کی سب ایٹمیٹر کی مارکٹ بیلیو ہے یا نیٹ پروفیٹ ہے اور اس کی جو دیٹرمنیشن ہے وہ غلط طور پر کی گئی ہے اور اس کی اوپر اتنی بنتی ہے اور اس کے کوئی جو فیصلہ آیا ہے ماتیات عدالت کا وہ بھی درست نہیں ہے تو آپ اتنے وقت کے اندر جمع کروا دو اگر وہ بندہ اتنی وقت کے اندر جمع کروا دیتا تو جب تک جمع نہیں کرواتا مقدمہ اگر وہ جمع نہیں کرواتا تو عدالت اس کا مقدمہ جو ہے ہی ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ایڈویش جو لک تینک شو